کیونکہ روزانہ مجھے کم سے کم تین سو اور بعض اوقات ہزار بلکہ اس سے زیادہ خطوط محصول ہوتے ہیں اور ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا جو میرے دل کے لیے آزمائش بن کرنا آتا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا جبکہ آنسوں میں لکھیوی تحرینیں مجھ تک نہ پہنچتی ہوں چھوٹے چھوٹے محصوم بچے جو لکھنا نہیں جانتے اپنی ماں سے لکھواتے ہیں وہ محصوم طالب علم جو طرح طرح کے مظالم کا نشانہ بنایا جاتے ہیں وہ کان جو گالیاں سن کے پک جاتے ہیں وہ محصوم بچیاں جن کے سروں کی چادریں اتاری جاتی ہیں وہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنے قلم سے لکھنے سے معذور ہوتے ہیں تو دوسروں سے لکھوا لکھوا کر مجھے خط بجباتے ہیں ایک دن صرف ایک دن کی ڈاک کے افثانیں اگر تمام دنیا سن لے تو ان کے دل غم سے پک جائے یہ محض اللہ کا فضل ہے اس نے مجھے حوصلہ آتا کیا ہے وہ مجھے طاقت بخشتا ہے اور بعض دفعات جب میں سمجھتا ہوں کہ میری طاقت سے بڑھ رہا ہے معاملہ تب خدا تعالیٰ کا یہ فرمان میری ڈھارز بنتا ہے خبردار خدا تعالیٰ کبھی کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا میری طاقت سے بڑھ کر بوجھ جب اس نے ڈالا تو میری طاقت کو بڑھا دیا ایسے موقع پر بعض دفعہ مجھے غالب کا وہ شیر یاد آ جاتا ہے کہ میری قسمت میں غم گر اتنا تھا دل بھی یارب کا ہی دیئے ہوتے ہیں لیکن میں خدا کے اسمان کے خدا کو گواہ خیر آ کر کہتا ہوں کہ اس نے میرے دلوں دل ایک دل کو ہزاروں دلوں میں تبدیل کر دیا اور ہزاروں دلوں کی طاقت مجھے بخشتا ہے ورنہ میرے جیسے کمزور دل کے انسان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ایک دن کے دکھوں کو برداشت کر سکتا اور بید نہیں تھا کہ میرا دل ایک دن کے دکھوں کا مطالعہ کر کے ہی جواب دے جاتا لیکن وہ اپنے فضل سے میری حمدوں کو بڑھاتا ہے میری دکھوں کو دعاوں میں تبدیل کرتا ہے مجھے ہسنے کی توفیق بخشتا ہے مجھے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر نکلنے کی توفیق بخشتا ہے مجھے ان تمام فرائض کو سرانجام دینے کی توفیق بخشتا ہے جو میں سمجھتا تھا کہ میری توفیق سے بہت بڑھ کر ہیں لیکن اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ اب توفیق کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے اتنے کسرت کے ساتھ طالب علموں کے خطوط آتے ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے چھوٹے چھوٹے دوسری تیسری میں پڑھنے والے بچوں سے لے کر ایم اے کے طالب علم تک پی ایج دی کرنے والے سب کے محول جاہل آنا ہے کوئی ایک جگہ بھی نہیں آج پاکستان میں ایک تعلیمی ادارہ بھی ایسا نہیں خواہو کسی مرتبے اور کسی مقام کا ہو جس کے متعلق انسان کہہ سکتا ہو کہ یہ تہذیب کا گہوارہ ہے ہر جگہ جہالت دکھائی دیتی ہے اور احمدی طلابہ سے روزانہ ایسا تضلیل کا سلوک کیا جاتا ہے کہ کوئی دنیا میں ایک اور قوم ہوتی تو یقیناً صبر کا پیمانہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا وہ بار بار ہمیں لکھتے ہیں کہ اگر عام حالات میں دنیاوی حالات میں ہم سے یہ سلوک ہوتا تو ہم ہرگز اپنی جان کی پروانہ کرتے اور اپنی عزتوں کا بدلہ لیتے لیکن آپ کا ہمیں حکم ہے کہ صبر سے کام لو اس لئے ہم صبر سے کام لیتے چلے جاتے ہیں لیکن کب تک یہ سوال کب تک کا پہلے کم اٹھا کرتا تھا اب روز بروز زیادہ اٹھتا چلا جا رہا ہے اور بعید نہیں کہ یہی سوال متا نصول اللہ کی آواز تک آسمان تک پہنچے اور آسمان کے انگرے ہلا دے پس ہمارا توقع خدا کی ذات پر ہی ہے میں ان سب مسکین اور بے بست طالب علموں سے کہتا ہوں کہ اپنے کاموں میں مصروف رہو خدا کی خاطر اب برداشت کرتے چلے جاؤ برداشت کرتے چلے جاؤ صبر کے نمونے دکھاؤ کہ خدا تعالیٰ صبر کرنے والوں کو کبھی زائر نہیں کرتا اس کے حال اس کے ہاتھ میں دنیا کی تقدیریں ہیں کوئی انسانی تدبیریں ہیں خدا کی تقدیروں کو تبدیل نہیں کر سکتی لیکن ایک دن ایسا ضرور تم دیکھو گے یہ خدا کی وہ رحمتیں جو تمام دنیا پر برس رہیں ایک دن گھنگور گھٹاؤں کی طرف کترہ تم پر بھی برسیں گے اور تمہیں بھی سر تاپا سہراب کر دیں گے اور خدا کے فضلوں کو تم اپنی آنکھوں سے برستا ہوا دیکھو اس یقین پر قائم رہو اور صبر پر قائم رہو تو دنیا تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی لائے ایسا کی لائے ایسا کی لائے